بسم اللہ الرحمن الرحیم مزالش کروں گی کہ یہاں پر زوم ان کر کے دکھائیں تو یہاں پر چوہتر اشاریہ نو چار پر لٹر روپے پیٹرول جو ہے وہ ہو گیا ہے شہر لاہور کے لیے پورے پاکستان کے لیے بہت بڑی خوش خبری تھی لیکن اس مہینے پیٹرول کا یہ ریٹ آتے ساتھ ہی یہ خوشی زیادہ دیر تک نہیں رہی تب یہ خوشی شہریوں کے لیے مان پڑ گئی جب پیٹرول ملنا ہی بند ہو گیا اور آج جب سورج سوہ نیزے پر ہے آسمان جو ہے وہ گرمی بسا رہا ہے شہر لاہور میں جب پیٹرول نہیں مل رہا تو شہری کس طرح سے خار ہو رہے ہیں پیٹرول کی قلت ہے کیوں پاکستان سٹیٹ آئل کے پاس بھی اب تیل نہیں ہے کیوں یہ سارے سوالات آئیے جانتے ہیں پروگرام تاؤسٹوری کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں یہاں پہ کچھ شہری آئے ہیں پیٹرول کے حصول کے لیے پیٹرول تلاش کرتے ہوئے انہیں کیا چیلنج ہے آج کل یہ جان لیتے ہیں اچھا آپ آئے ہیں پیٹرول ڈلوانے یہاں کیا مل گیا پیٹرول آپ نہیں ملدا ہاں کہاں تلاش کیا شہل پر روح پامے سے پتہ کیا ہے وہاں بھی نہیں ملا اور پی ایسوں میں ملتا ہے لیکن ابھی نہیں مل رہا اب آپ نے کون کون سے علاقے وزٹ کیے ہم نے مغلپورہ دیکھا ہے وہ صدر گئے ہیں ادھر بھی نہیں ملا اور ادھر سے بھی آ رہے ہیں یہ شملہ باڑی کی طرف سے بھی نہیں مل رہا پیچھے پوری کی پوری وہ فیملی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بھی اسی طرح سے اب واپس جائیں گے پیٹرول ڈلوانے کے لیے جو ہے وہ انہوں نے موٹر سائیکل روکی تھی آپ نے کہاں کہاں پیٹرول کے لیے وزٹ کیا میں نے گریشو بھی پتہ کیا ہے یہ کارپسٹروں پیچھے پر روح پامے وہاں بھی پتہ کیا ہے ٹھیک ہے اور یہ کارپسٹروں بھی پتہ کیا ہے اور اپنے گار اسے پر کے پاس بھی پتہ کیا ہے کیا پریشانی ہوتی ہے جب پٹرول نہیں ملے گا ہم کام پہ کس جائیں گے ہم جوب کیسے کریں گے سلیل ہو رہے ہیں اور درست نوکری کے بھی خطرہ ہے کتنے دن سے یہ والی مشکل کا سامنا ہے تقریبہ یہ دو بیک ہو گئے جب سے پیٹرول کی گیمنٹ نیچے آئے کلت ہے بہت پریشان ہے کبھی کاؤں جا رہے کبھی کاؤں جا رہے نوکری والے کہہ رہے بھئی آپ آؤ جیسے مرضی ہوں ہمیں نہیں پتہ پٹرول مل رہا یا نہیں مل رہا ہمیں سلیل ہی کارڈ لینے کہ پیسے ہم نوکری پی رہے ہیں اسے انہوں نے سلیل ہی کارڈ نہیں کرنی اس پرول کے بیٹرول کی بہت سے ہمیں بہت زیادہ پریشان ہے ہمیں اپنے سے اپیل کرتے ہیں کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے اور اسے ہماری پریشانی کو دو کیا جائے کچھ اور یہ ینگسٹر ہیں ایک تو آپ بھی عمر کیا ہے سیونٹین 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 سناپتی کارڈ ہے نہیں ابھی نہیں لائسنس بھی نہیں ہے نہیں ابھی نہیں ہمارے وہ بنوانے ہیں بنوانے ہیں چلیں اچھا یہ بتائیں کہ ایک تو ویسے آپ کو موٹر سائیکل چلانی نہیں چاہیے بیٹا یہ بتائیں پاپا کی ہے ہاں جی پاپا نے کہے پیٹرول لبا کے لاؤ تو پھر اب پاپا کی ہیلپ کر رہے ہیں ہاں جی ملا پیٹرول نہیں آگے سے پتا کر کے آیا آگے سے نہیں ملا پر جا پیا ہے جہاں سے بھی نہیں ملا اب کہاں جاؤگے اب گھر جائے گیا ایسا ہی ہاں جی پاپا کہیں گے پیٹرول کیوں نہیں لے کر آئے کہے گے ملے ہی نہیں آگا پاپا نے کہاں جانا ہے پاپا نے شو پہ جانا کام جو پہ جانا ہے یہ کتنے دنوں سے ایسے ہی ہو رہا ہے کافی دنوں ہو گیا نہیں ملا رہا کافی دن کتنے ہفتے سے اوپر ہو رہا ہفتے سے اوپر چالیں بہت شکریہ ناظرین یہ ہے پاکستان سٹیٹ آئل اور یہاں پہ ہم ان کے جو سپرو بائزر ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں سیلزمین ہے غالبن ہے نا جی سیلزمین ہے اور آپ میں یہاں بھی ہاتھ کیشئر ہوں کیشئر ہوں میں کیشئر ہے کہاں گیا پیٹرول یہاں کا پیٹرول ابھی بھی ختم ہوئے بارہ مجھے ختم ہوئے ہماری پیٹرول کی سپلائی چل پڑی ہے وہ آج ہے گی تقریباً گھنٹے تک پہلے بھی ایسا ہوتا ہے کہ پیٹرول بند ہاڑے ختم ہو جاتے جب آپ کا پیک آرہ ہے دفتر کے ٹائمنگز ہیں لوگوں نے آپ سے پیٹرول ڈلوانا ہے پہلے ایسا ہوتا تھا باز اکار ایسا نہیں ہوتا ہے لیکن جب رہا ہوتا ہے تو باز اکار ایک گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے لئے پیٹرول بند ہوتا ہے اس کے بعد پیٹرول چل پڑتا ہے یہ بتائیں آپ کو پیٹرول کی سپلائی کم کیوں مل رہی ہے کتنا آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں اور آپ کے پاس کتنا آتا ہے پیٹرول ہمارے پاس دس آلیٹر آتا ہے سوال یہ ہے ناظرین جب عالمی دنیا میں پیٹرول کی مانگ کم ہو گئی ہے تو پیٹرول کی قلت تو ہوئی نہیں یعنی کہ پیٹرول نکلنا تو کم ہوا نہیں جب لوگوں نے کم استعمال کرنا شروع کر دیا ہے تو پھر پیٹرول کی قلت یہ سمجھ نہیں آتا ہے اب یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پی اے سو کے پیٹرول پمپر زیادہ ڈیمانڈ ہے اس کا مطلب ہے جو پرائیویٹ نیجی پیٹرول پمپس ہیں وہاں پر اگر لوگوں کا پیٹرول نہیں ملے گا تو وہاں آپ کے پاس آئیں گے وہاں پر پیٹرول کیوں نہیں نیجی کمپنیوں کے پاس پیٹرول کیوں نہیں اور بھی شہری جو کہ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں پیٹرول ملا آپ کو کہیں بھی بھی نہیں ملا ہر جگہ پیچھلے پمپ بھی دیکھ کے ادھر بھی نہیں ملا جب سے یہ سستہ پیٹرول ہے ملنی نہیں رہا پیٹرول لاہور کی شدید گرمی میں آنکھوں کتنے گھنٹے ہو گئے پیٹرول ڈھونٹے ڈھونٹے آدھا گھنٹا ہو گیا ہاں اب میں نے بانسپری جانا پیٹرول نہیں ہے گاڑی میں اب پتہ نہیں آگے ملے گا پیچھے دو پمپوں میں نہیں ہے پیٹرول ہاں جی نہیں ملا جب ہم حکومتی نمائندگان سے بات کرتے ہیں تو ان کو لگتا ہے پیٹرول تو مل رہا ہے لیکن آپ لوگوں کو نہیں ملتا یہ خمجھ کیوں نہیں آ رہی ہے حکومت کو کہ عوام کو پیٹرول نہیں مل رہا پہلے جب میانگا تھا تو پیٹرول اچھی طرح مل رہا تھا جب سے سستہ آنا جب سے کوئی نہیں مل رہا پیٹرول بہت شکریہ مجھ سے بات کرنے کے لیے ایک اور شئی ساملے گم کہاں سے تعلق ہے ممنگر سے کہاں سے آپ ڈھونٹے ڈھونٹے پیٹرول یہاں تک آگئے مل رہا جب سے سستہ ہوا بڑی تنگی ہو رہی ہے جہاں صرف ڈلوا رہے ہیں نہیں ڈھونڈ رہے ہیں مجھ سے کرونا ہے نا گھر میں بیٹھے پیٹرول کیوں ڈھونڈ رہے ہیں کرونا ہے کرونا کے سلیے باند کی آپ سارے رستے باند کی آپ میر رہا پیٹرول مل رہا ہی نہیں آئے جانا کہاں ہے پیٹرول ڈلوا کر گڑی شو چھٹیاں نہیں ملی نہیں چھٹیاں نہیں پیٹرول بہت ضروری ہے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دور سے ہی کیونکہ یہاں پر جو پیٹرول نہیں ہے بند ہے تو اس کی وجہ سے لوگ ادھر سے ہی دیکھ کر اور یہاں سے واپس جا رہے ہیں ایک اور شہری ہیں ان سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں چھو میں آ جائیے جرا سلام علیکم کہاں سے آئے کہاں سے ڈھونڈا پیٹرول کہاں کہاں ڈھونڈا میں ابھی ادھر آئے ہوں کہ یہ اور جانا ہے کیوں نہیں مل رہا سستا ہوگی اس لیے نہیں مل رہا سستا ہوگے تو ملنا چاہیے نا یہاں پہ نہیں ملتا نا یہ پاکستان ہے یہ چیز سستی ہو جاتے نہیں ملتی ہے وہ نہیں ملتی ہاں جی مہنگ ہوئے جلدی ملے گا اچھا کتنی پریشانی ہوتی ہے پھر آپ کو گرمی میں گھونا آسان تو نہیں ہے نا گرمی ہے کرونا ہے بڑے بڑے چیلنج ہیں کچھ ہی ہے کچھ پیغام دینا چاہیں گے نہیں بس میروانی کچھ پیغام نہیں ہے بس شہری جو ہیں وہ تھک چکے ہیں اور یہ صورتحال ہے ناظرین یہ تھا پاکستان سٹیٹ آئل کا ایک پیٹرل پم جہاں کی صورتحال ہم نے آپ کو دکھائی ہے پیٹرل پم بند ہے اور دوسری وجہ ایک اور میں آپ کو یہ بھی بیان کر دوں کہ شہر لاہور میں لوٹ شیڈنگ کا سلسلہ بھی بہت زیادہ شروع ہو گیا ہے اور پیٹرل پم بجلی کی ادم دستیابی کی وجہ سے بھی بند ہے یہاں پر ایک تو بجلی بھی نہیں ہے اور دوسرا یہاں پر پیٹرل بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے یہاں پیٹرل جو ہے وہ مل نہیں رہا ایک اور شہری چلے ان سے بھی بات کر لیتے ہیں بہت گرمی میں گھسیٹتے ہوئے موٹر سائیکل کو لا رہے ہیں اسلام علیکم ملا پیٹرل آپ کو بند ہے پیٹرل پم بند ہے تو پھر تو چاہیں جائیں گے واپس پیٹرل مل کیوں نہیں رہا مل جانا چاہیے لیکن مل ہی نہیں ہے ملنا چاہیے کیونکہ عوام کے لیے سولد کی ہے گورمنٹ نے تو اس کے لیے آسانی ہونی چاہیے کوئی سمجھ آتی ہے کہ وجہ کیا ہے یہ ہم کو وجہ نہیں پتا کوئی آپ نے سرچ کرنے کی کوشش کی اخبار میں پڑھنے کی کوشش کی ہو نہیں اتنا علم نہیں رکھا ایک اور شہری چلے کہاں کہاں تلاش کیا آپ نے پیٹرل دھرمپورے سے پیٹرل آ رہا ہوں پر رول نہیں مل رہا میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ موٹر سائیکل تانگوں سے چلا رہے تھے ایک برپر چلا کے دکھائیں یہ دیکھیں کہ زیادہ کیسے موٹر سائیکل چلتی ہے پاؤں سے یہ دھرمپورا سے موٹر سائیکل ایسے ہی چلاتے ہوئے آئے ہیں میں تھا کہ ہوں پر رول نہیں مل رہا کہیں سے بھی نہیں مل رہا ٹھیک ہے نا یہ مارے وزیراعظم صاحب اللہ جانے کیا کہا رہے ہیں سمجھ سے باہد ہے جی بجانا ہے آپ نے جی جی بالکل میں کام پر رہا ہوں بائکوں کا کام کرتا ہوں میں نے ڈیوٹی پر جانا ہے مجھے بوز کے فون آگئے ہیں تو ایک مردہ پھر ہمیرے ناظرین کو چلا کے دکھائیں ہم واپس آپ کیسے جائیں گے یہ ایسے ہی واپس جائیں گے دو پائیوں کو ایسے ہی چلاتے ہوئے جائیں گے اور یہ جو ہے ان کا پیٹرول اتنا ختم ہو گیا ہے کہ آپ یہ چلانے پر مجبور ہو گئے ہیں پیٹرول نہیں ملا آپ کو کچھ بھی نہیں اس ملک میں ہے ہی ککنی خدا کی قسم لوگ خود کوشیے پر مجبور ہیں آپ یہ بتائے چاہے آرام سے یہ بتائے کہ آپ نے کہاں کہاں تلاش کیا کون کون سے پمپ پر آپ گئے میں رہا ہے میں یہ تین پمپ دیکھا ہوں میں کہا چلو پی ایسے سے اکثر مل جاتا ہے لیکن ایدر بھی لین ہوتی ہے کافی کو بہت بڑی لیکن ایدر بھی آج نہیں ہے آپ تو یہ اون بھی نہیں ہو رہی کک مارے کک لگائے سٹارٹ کریں دکھا لگا کے دو کلومیٹر کر رہا ہے لگا کے دکھائیں سٹارٹ کر کے دکھائیں پٹرول نہیں ہے نہیں ہے پٹرول ٹھیک ہے میں دعا کرتی ہوں کہ آپ پہنچ جائیں گھر جیسا بھی دو تین کتریں ہو اسی میں پہنچ جائیں سامنے کو ملکم سلام آپ نے کہا کہاں ڈھونڈا جی میں میو گرڈن سے آئے ہوں کافی دیر سے بزار آئے ہوں سمان لینے تو یہ ابھی دکھر پھل گھڑیتا ہے تو ابھی کافی چیزیں گھڑ کے کھڑیت نہیں ہے تو اب گھڑ پیدا لی جانا پڑنا ہے کافی گھڑمی ہے آپ بھی ٹانگوں سے چلائیں گے ٹانگوں سے وہ والے بھائی نے چلائی چلائیں میرے چلا کے دکھائیں ایسے ہی چلا کے لے کے جائیں گے چلیں اسلام علیکم مل گیا پٹرول مل گیا جی مل گیا کہاں سے ملا یہیں سے ملے گا اور کہاں سے یہاں سے یہ تو بند ہے یہ بند ہے پتہ نہیں پھر کہاں سے ملے گا کیا کریں گے کوئی اور پٹرول پا ہم دیکھیں گے یہ بتائیں جانا کہاں ہے میں نے موڈل ٹاؤن موڈل ٹاؤن یہ تو بہت دور ہے یہاں سے پیسے پٹرول میرا فول ہی ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ نہ ملے تو بندہ فول اور رکھ لیا نہیں چلیں یہ شہری جو ہیں خوار ہیں ایک اور موڈر سائیکل والے آئے ہیں گاڑی والے ماف کیجئے گا جب آئے ہیں ان سے بھی ہم پوچھتے ہیں سامنے کے بھائی جی سامنے کے بھائی پٹرول تو آئے نہیں اب کیا کریں گے میڈم بھائی ہے اسی لئے تو پھر رہے ہیں یہ درہ 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 لور لور کیا تحال ہے کب سے میڈم کب سے وہ بس کافی میں پیچھے کافی پاں پاکیا آئے ہوں کہیں سے پٹرول نہیں مل رہا اکومت کو پیغام دے دیں میں کیا پیغام دوں خود سمجھدار ہے اکومت وہ خود کچھ کر نہیں رہی تو ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں ہم تو بس دیکھو نا آن ہو جائے گی گاڑی آن ہو جائے گی بات چل رہی ہے آپ ہی دوں چلیں یہ شکر ہے آپ کی گاڑی چل رہی ہے وہ تو پیرو پیرو سے لے کر جائیں گے موٹر سائیکل اپنے یہ نہ نہ ہو کہ پھر وہ بند ہو جائے گئے موٹری بھائی کو تو بڑا گست ہے جی ساملے گو آجے چھاؤں میں آجائیں آپ سے میں نے انٹرویو لینے بہت گرمی ہے لاہور میں آن جی یہ دیکھیں میں نہیں چاہری بھائی نہیں چاہری وہی والی جو گھر لگائیں پیدا لے لے دنبورے سے پیدا لے گئے ہوں اس سے بڑی کیا بات ہے ٹانگوں میں نہیں جانا جی ساملے گو سلام جی کہاں کہاں ڈونڈا پیٹرول آپ کیا کریں گے ابھی راستے میں ادھرے ملتے ہیں ایک سو بیس روپی لیٹر وہی ڈالوں گا مجبوری سے اچھا یہ بھی ہوتا ہے نا کہ بوتلے رکھی ہوتی ہیں روڑ کے اوپر بوتلے رکھے ہوئے نا وہی لے کے اس میں ڈال دوں گا گر تو پہنچنے گا گرمی ہے وہ کتنے کا ہے جی وہ کتنے کا ہے ایک سو بیس کا وہ تو بلیک میں ہو گیا ہاں ہاں نا روڑ کے اوپر بیٹھا ہوئے درختوں کی نیچے کسی نے بوتل پکڑا وہ بیچتے رہتا ہے وہی سی لے لیں گے اچھا یہ بھی ایک کہانی ہے ناظرین بہت شکریہ مجھ سے بات کرنے کے لیے اب ناظرین پیٹرول تو مل نہیں دہا اب شہرے لاہور میں ایک اور کہانی میں آپ کا بتاتی ہوتا یہ ہے کہ درختوں کی چھاؤں میں کچھ شہری بیٹے ہوتے ہیں پیٹرول کی بوتلے لے کر اور لوگوں کی شہریوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے ڈبل قیمت میں بیچا جاتا ہے چوہتر روپے لٹر ابھی پیٹرول کی کمی ہے اور اگر آپ کو اس طرح سے نہیں ملے گا پیٹرول تو آپ کو درختوں کی نیچے بیٹھے وہ لوگ ملیں گے جو آپ کو ایک سو بیس یا ایک سو تیس لٹر روپے لٹر جو ہے وہ پیٹرول بیچیں گے اور یہ بیچارے گرمی سے بچنے کے لیے وہ پیٹرول ضرور خریدیں گے یہاں پر آپ دیکھیں اور شہری بھی آ رہے ہیں اور پیٹرول کے حصول کے لیے اور ان کو پیٹرول نہیں مل رہا یہ سچویشن آپ کو دکھا دی ہے میں نے چھوٹی سی بریک بریک کے بعد آگے چلیں گے مزید بھی صورتحال آپ کو دکھائیے ناظرین بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے کچھ آمدید کہتے ہیں اس وقت ایک ایسے پیٹرول پر موجود ہیں جہاں پر شہری اپنے آپ کو خوش قسمت محسوس کر رہے ہیں یہاں پر سرکاری ملازمین میں دیکھ رہی ہوں کہ زیادہ تعداد میں ہیں یہاں پر ٹرافک وارڈن بھی ہیں یہاں پر ڈالفین بھی ہیں اور یہاں پر پولیس بھی ابھی میں نے دیکھا جو کہ اپنی موٹر سائیکل میں پیٹرول جو ہے وہ ڈلوا رہی تھی تو یہاں پر جو ریٹ ہے وہ یہاں پر آویزہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 74.9 پر لیٹر یہاں پر اس طرح سے مل رہا ہے اب میں یہ جاننے کی کوشش کروں گی کہ یہاں پر محدود تیل مل رہا ہے یعنی کہ آپ کے لیے وافر مقدار میں کیا اپنا موٹر سائیکل یا گاڑی کا ٹائنک پول کروا سکتے ہیں یہاں پر جو سپروائزر ہے اس پیٹرول پاپ کے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں اسلام علیکم بھائی آپ کے پیٹرول پاپ پر پیٹرول ہے باقیوں میں باقیوں کے پاس نہیں ہے کیوں دراصل بات یہ ہے کہ سپلائی کا کچھ ایشوز تو چل رہے ہیں لیکن ہم اپنے بلبوتے پر کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں تاکہ کچھ کسٹمر جو نہ وہ تنگ نہ ہو کیا کرتے ہیں آپ ایسا کیا کرتے ہیں جو دوسرے نہیں کر سکتے بس یہ ہے کہ پیٹرول جہاں سے ملتا ہے ہم وہاں سے منگوا لیتے ہیں آپ جتنا آرڈر دیتے ہیں اتنا آ جاتا ہے یا کم ملتا ہے نہیں کم آرہا پیٹرول پورا نہیں آرہا سپلائی آگی تھی کم آتی ہے لیکن آ جاتی ہے کم آتی ہے لیکن آ جاتی ہے آ جاتی ہے بس دو تین کے انٹے کے لیے محتل ہوتا ہے لیکن پیٹرول پورا ہمارا انشاءاللہ یہ ہے اب اگر کسی نے ٹینک پھول کروانا ہو تو آپ کر دیتے ہیں نہیں فول تو نہیں کرتے لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا کم رکھتے ہیں کہ آپ کو بھی نہ پروبلم ہو دوسرے کسیم آ رہے ہوں تو ان کو بھی نہ پروبلم ہو آپ کے پاس جتنے پیسے ہیں اگر آپ اپنا ٹینک موٹر سائیکل یا گاڑی کا پھول کروانا چاہتے ہیں تو ایسا نہیں ممکن ہے آپ کو محدود مقدار میں ہی پیٹرول دیا جائے گا آپ کی لیمیٹیشن کیا ہے کتنا پیٹرول آپ دے سکتے ہیں میکشمم بائک میں آدھر ٹینک جیسے پانچ سو چھ سو کا اور گاڑی میں دو سے تین ہزار تک تھا اتنا دے دیتے ہیں اچھا کوئی ریکویسٹ کرے بہت زیادہ ریکویسٹ کرے کہ میں نے شہر سے بہر جانا ہے میرے ٹینک پھول کروا دیں گاڑی والا آپ سے ریکویسٹ کرے تو آپ اس کی ریکویسٹ سن لیتے ہیں جی جی اس کی ریکویسٹ ضرور سنتے ہیں کیونکہ ظاہرہ وہ پروبلم میں ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ کسی کو کوئی مسئلہ ہو چالیں ٹھیک ہے ناظرین آپ یہ بہت شکریہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیونکہ اس روٹ کے اوپر ہماری ٹیم نے پورا سروے کیا ہے اور یہ ہی پیٹرول پم ہمیں ملا ہے جہاں پہ پیٹرول مل رہا ہے تو آپ یہاں پر رسٹ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر رسٹ کم نہیں ہو رہا اتنی شدید گرمی میں بھی یہاں پر رسٹ کم نہیں ہو رہا بات کر لیتے ہیں چینکچی والا بھائی ہمارے ساتھ چالیں ساملیکم پیٹرول کہاں کہاں تلاش کیا آپ نے پیٹرول پم سارے پہ گئے ہیں کدھر بھی نہیں مل رہا باسیدھر ہی مل رہا ہے پیٹرول پم اور کدھر بھی نہیں مل رہا کب سے یہ صورتحال ہے یہ تقریباً دو ہفتے ہو گئے ہیں کب سے پیٹرول کی قیمت میں کمی آئی یہ قیمت میں کمی آئی کہاں کہاں تلاش کیا آپ نے پیٹرول آپ کہاں کہاں گھوم گھوم کے آئی ہم نے آدھا لاہور تلاش کیا ہے لیکن جنا واحد یہ پامپے جہاں سے ہمیں اب تک تیل مل رہا ہے ایسا کیوں ہے؟ ایسا اب یہ حکومت جانے کہ وہ کیا کر رہی ہے عوام کے ساتھ جب مہنگا تھا تو ٹھیک تھا مل تو رہا تھا نا اب پٹرول سستا ہوا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم اس کو پیدا چلائیں گے چلیں جب آگے والے بھائیوں سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں ساملے کو آپ نے کہاں کہاں پٹرول تلاش کیا کہاں کہاں نہیں ملا میں شاد بھاک سے آ رہا ہوں شاد بھاک سے چیک کر رہا ہوں پٹرول میرے کہیں سے نہیں مل رہا بجا 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 کہہ رہے کہ یہ پٹرول باندھا دی سستا آگے سرے پٹرول نہیں دے رہے ہم ٹھیک ہے آپ کہاں کہاں ڈھونکی آئے تیل اور آپ کو کہاں کہاں نہیں ملا آگے تو ملا نہیں یہی پر نہیں ملا پٹرول تو بہت شکریہ ایک اور بھائی سے بات کر لیتے ہیں اور پھر آگے چلیں گے آپ نے کہاں کہاں تلاش کیا پٹرول پی ایسا پہ تو کسی سے نہیں مل رہا ہے بہت سے گڑیشوں میں یہی پر آگے ایک کھلاو ہے میں لگتا ہے ہم نے بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے تو ہم نے بہت سارے شہریوں سے بات کی ہے اس پٹرول پمپر بہت رونک لگی ہوئی ہے گاڑیاں بھی آ رہی ہیں رکشے بھی آ رہے ہیں اور موٹر سائیکلز بھی آ رہی ہیں یہ اہیوال ہے آگے چلتے ہیں مزید بھی اہیوال آپ کو دکھاتے ہیں پٹرول آج کل نہیں مل رہا اس کی کیا وجہ ہے آہ سستہ ہو گیا اس لیے بہت سارے ہیں انہوں نے آہ لوگ زیادہ بائے کرنے لگ ہیں آئی تینک آپ نے کہاں کہاں تلاش کیا کافی چگہوں میں دیکھا ہے یہ پیش جتنی میں لائن ہے تین چار سٹیشن بند ہیں بہت شکریہ مجھ سے بات کرنے کے لیے آئیے ذرا اور شہریوں سے بات کرتے ہیں اور ان کی کہانی آوان تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں پٹرول مل رہا ہے ادھر مل رہا ہے باقی بھی پٹرول پامپے آہ نا 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 ٹیشن تو چلے ہیں ایتھوں آگے لگنا لائن آہ جی پھر تو آپ بہت خوش خسمت ہوئے نا آپ کو مل گیا پاکستان جو پڑ گیا جب سارے خوش خسمت ہو گئے یہ کب سے صورتحال ہے ایسی یہ جو دون دا پہنٹ آڈان وہ دون دا ہی سیاپا پہ ہے پٹرول کی قیمت تو کم ہو گئی ہے وہ کی فیادہ جو لبنا نہیں تھے نیادی صاحب نے ہمارے پرائیم میسٹر نے چوہتر روپے لٹر پٹرول کر دیا نا آپ کے لئے یہ تو سو ہوتا پچھوں پاک ساڑ گیا ہے تو وہ یہ تو فیادہ وہ فیادہ کا ہے ہے تو سو آپ نے کہاں کہاں پٹرول دلاش کیا مل رہا ہے پیچھے پٹرول پامپس پر نہیں کہیں بھی نہیں مل رہا کیوں پتہ نہیں کیا بات ہے وہ پٹرول ہے کتنے دن سے پریشان ہے کتنے دن سے پریشان ہے پٹرول کے حصول کے لئے پیچھے آپ کہلیں کہ تین چار دن پہلے تو ٹھیک تھا پھر اس سے بعد جو ہے وہ نہیں مل رہا پریشانی کیا ہوتی ہے گرمی اتنی زیادہ ہے اوپر سے ٹیمپریچر کیا چال رہا ہے تو اس کے اگر پٹرول نہیں ہے تو پھر آپ کو اول داوے آپ کہلیں کہ جانا پڑتا ہے جہاں پہ پٹرول مل رہا ہے پھر نائن لگی ہوتی ہے تو بس یہی ہے آپ کہلیں کہ بہت مشکل ہے ٹوڈنٹ ہیں آپ ہاں ٹوڈنٹ ہوں جائے تو ٹھیک ہے ٹائم پہ پہنچ جاتے ہیں کلاس ٹینٹ کر لیتے ہیں اچھا اور شہریوں سے بات کرتے ہیں ساملے گم سر پیٹرول آپ نے کہاں کہاں تلاش کیا اور کہاں کہاں آپ کو پیٹرول نہیں ملا پاپی جگہ پہ ملنی چاہاں پٹرول آپ کی رہائشہ ہے اس کے قریب 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 ہے ہی نہیں سلطانپورا گھوڑے شاہ گا رہا کتنے دنوں سے یہ پریشانی ہے پندرہ بیس دن ہو گیا ہے پریبا ہے آپ کا پیٹرول سستا ہو گیا ہے ملنا چاہیے یہ پٹرول پومپ والے نہیں ہے جب کمانے کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت یہ لوگ کماتے ہیں جب دینے کی باری ہوتی ہے تب یہ اس کا کسوروار کون ہے کسوروار کون ہے پمپ والے ہیں پمپ والے ہیں پمپ والے کہتے ہیں کہ حکومت کسوروار ہے حکومت نے ایشو کرتی ہے پیٹرول میل رہا ہے پی ایسو کے پرول پمپ پر جائیں آپ پرول میل رہا ہے ٹھیک ہے وہ ابھی نہیں مل رہا ہاں پہ بھی ہم دیکھا ہے ناظرین یہ جس پیٹرول پرم پہ ابھی اس وقت ہم کھڑے ہیں اور پروگرام جو ہے وہ ریکارڈ کر رہے ہیں اس وقت سامنے جو سیدھے ہاتھ پہ پیٹرول پمپ ہے وہ کلوز ہے تو جو سامنے والے دائن جانب جو جتنے بھی لوگ ہیں وہ وہاں پر پیٹرول نہ ملنے کی وجہ سے یہاں آئیں گے کیونکہ یہاں پیٹرول مل رہا ہے اور ایک لمبا سفر تیہ کر کے پیٹرول کے حصول کو ممکن منائیں گے تو یہ سچویشن ہے اور بھی ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں آپ لوگوں نے کہا کہا تلاش کی آج پیٹرول ہم نے گھڑی شو سٹیشن تو کہیں سے پیٹرول نہیں ملا اب یہاں پر آئے ہیں یہاں سے ملا گرمی میں کتنی پریشانی ہوئی گرمی میں بہت پریشانی ہوئی ہے حکومتی پی ایس سو کی اوپر پیٹرول ملا آپ کو نہیں ٹھیک ہے ان سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں سامنے کم آپ نے کہا کہا تلاش کیا ہے پیٹرول آج آج میں نے دوسری بات بات تلاش کیا ہے یہ دوسری جہاں سے نہیں دوسری جہاں سے ملا تو آپ تو روز باہر نکلتے ہیں اور رکشہ چلاتے ہیں پیٹرول کی قلت آپ نے کون کون سے دن دیکھی تو روزانہ ہی دیکھتے ہیں ہرزانہ ہی دیکھتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ پیچھے بھی ہم بات کرتے ہیں سامنے کم پیٹرول کی قلت ہے ہاں جی ہے کپ ہم بند ہے یہ ایک ہی کھلا ہوگا ہے شادرے سے میں چلا ہوں یہ پہلا پامپ ہے کھلا ہوگا ہے پریشانی ہوتی ہے پھر پریشانی یہی ہے کہ تیل نہیں ملتا ابھی کھڑا ہونا بڑتا ہے یہ ہوا کیوں کیوں ہوا یہ یہ نہیں پتا میں تو نہیں پتا یہ پیٹرول تو سستا ہوگیا سستا ہوگیا ملنی نا راکھ ہکومت کے نام کوئی پیغام دینے پھر پیغام کیا دینے ہم نے یہی ہے کہ ملنا چاہیے پر آسانی ہونی چاہیے ایک اور رکشے والے ہیں بھائی ان سے بھی بات ہے سامنے کم پیٹرول کی کا کہانی ہے پیٹرول کی کہانی یہ ہے کہ پوری دنیا میں جب کوئی چیز سستی ہوتی ہے تو اس کی جو سپلائی ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور پاکستان واحد مولا کہ جہاں جب سستی ہوتی ہے یا سپلائی کم ہو جاتی ہے ایسا ہوتا کیوں ہے ایسا یہ ہوتا ہے کہ حکومت کی بدیتی ہے یہ حکومت جو ہے اس کی ذمہ دار ہے حکومت ہے تو چوہتر روپے دیکھے جو دیمانڈ سپلائی کو پورا کرنا ہے کس کا کام ہے حکومت کا انہیں یہ نہیں پتا کہ جو میں پہلے وعدے کرتا تھا جو باتیں کرتا تھا میں اس پر عمل بھی کروں اردو کی مثال ہے تھوٹا چھنا باجے گھنا ان کی باتیں زیادہ ہیں اور ان کی ایکشن کچھ بھی نہیں ہے ایک پیغام دیں حکومت کو کام یہ دیں خدا کے واسطے جو آپ کی ذمہ داری ہیں نا انہیں پورا کریں اور جو آپ نے الیکشن سے پہلے وعدے کیے تھے وہ پورے کریں بہت شکریہ بہت شکریہ تو ناظرین یہ آپ نے دیکھا کہ آج ہم نے عوام کا فیڈبیک لینے کی کوشش کی ہم نے پی ایس او پیٹرول پمپ بھی کور کیا اور ہم نے جو نیجی کمپنیز کے پیٹرول پمپ ہیں وہ بھی کور کرنے کی کوشش کی اس کے اوپر پیٹرولیم دیلر ایسوسیئیشن کی نمائندگان اعلیٰ اہددار کیا کہتے ہیں یہ جاننا بہت ضروری ہے آئیے ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد مزید بھی کہانی آپ تک پہنچاتے ہیں ناظرین بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے وہ شامدید کہتے ہیں اس وقت ہم لاہور کے ایک ایسے پیٹرول پمپ تکھڑے ہیں جہاں پہ پیٹرول ختم ہو چکا ہے لیکن یہاں پر ہائی اوکٹین جو پیٹرول ہے وہ مل رہا ہے اب ذرا یہاں پر دیکھ لیجئے کہ ایک سو ستائیس روپے پر لیٹر ہائی اوکٹین کی قیمت ہے اور عوام ایک سو ستائیس روپے کا پیٹرول جو ہے وہ پر لیٹر ڈلوانے پر مجبور ہے کیونکہ پیٹرول جو سادہ ہے اس کی شدید کمی ہے ساملے گو آپ نے کون سا پیٹرول ڈلوائا ہم تو پیٹرول دوسرے دلواتے ہیں لیکن یہ آپ تو ایک سو ستائیس روپے لیٹر دے رہے ہیں ہائی اوکٹین ہے ہاں جی آپ نے سادہ والا کیوں نہیں ڈلوائیا سادہ والا دے نہیں رہے یہ شاڈنگ کی کہا رہے ہیں شاڈنگ آئی آپ نے کہیں اور سے ٹرائے کیا ہاں جی دو پیچھے پمپ تھا اس پہ بھی ٹرائے کیا اور نہیں مل رہا نہیں مل رہا آپ نے اپنی موٹر سائیکل آن کی بھی اتنا مہنگا پیٹرول ضائع ہو رہا ہے تو میں آپ سے اجازت چاہوں گی آپ نے والیک انسلام آپ نے بھی پیٹرول ایک سو ستائیس روپے لیٹرول دلوائیا اس روپے یہ پیٹرول دے اندے پہ نے اوہو بھی کہا دنے جی پٹرول نہیں گا تیا خالید پٹرول ہے اے چیز پٹرول پاپ پہ بیٹا اے چیز پٹرول پاپ دیتا ہے پی ایسو پاکستانی یعنی گے گورنمنٹی تے اے کس چیز پٹرول دے انہیں مل سانو سمیہ نہیں لگی آئی تکر تیل کتی کندے نے سستا کارتا ہے لگن تیل دندے نہیں پہ جو تیل کوئی دندہ بھی یہ ایٹا وڈا پٹرول پاپ پہ ستائیر پیئے مہارا بندہ کتھے جائے گا لاؤڈون بھی ہوندے ہیں کاروبار رونج باندھ گیتے ہیں گرمی نالونج باتی رہا تھا ہماران دے پٹرول رہا گیا انہوں بھی ہوندے ہیں کام کچھتے ہیں پٹرول مہنگا کرے دہا ہینی پٹرول نہیں گا ہے تو سی مجبوری سوڈ ایکسو بی تیر پیدا پوالو اے دنالو تو سوڈ پیئے پہلے ملدہ بس یہ ہو ہی چنگا سی یہ ہونہوں نے ایکسو بی تیر بھی یہ کرنے آپ نے آج پورا دن کہا کہا پیٹرول ڈھونڈا میں آج چینہ سکیم پٹرول پاپپ پی ایسو پٹرول پاپپ تھے کیا اوٹھوں بھی نہیں ملیا اوستو باد ایک تن تریٹھ نمبر جرہا پٹرول پاپپ ہی گا ہوئے پرانہ تو بھی گاڑ چونگ دے پچھے اوٹھوں بھی میں گیا ہواں اوٹھوں بھی تیل نہیں دے رہے ایک شرپ پوستر لگے نہیں ایک ہو رہ در کو رشت دربار دے کول پٹرول پاپپ وہ بھی نہیں تیل دے رہے اوٹھوں سارے پاسے ہو کے ادھر پاسے آئے ہیں سو ڈیر سو پہ جرہا پہلے تیل سیو بھی پھوک بیٹھے ہیں انہوں ہوسپیٹر جانا سے یہاں کسے دوائی ہیں دار ہوا سیڈی گرمی دے بیچے کسے جاہے گا بندہ یہاں کوئی کامیت کھوڑا پھوڑا کتا بھی ہے کسے کو پہلے لیں جانے نے اوکے سے کھل جانے گھٹی ہوئے گی پھر جا کر دے لیں نہ مانگے پریشانی زیادہ ہے میرے بچے نکال دا بخار ہویا سی میں دوائی آسے میں جانا سی لیکن ان بخار دے بچے میں پٹرول لپاں گا کہ میں ڈاکٹر لپاں گا ڈاکٹر کو جائیے تو ڈاکٹر ہوسپیٹر دو راکش پوڑا لگایا پرائیوٹ ڈاکٹر نے دے اوک اندرے پاس سو روپیا فیز دے آنگے سو روپیا اوک سے دینا سے تیل پوام آنگے کی کرانگے کہ کار کھانا سے کی کرانگے گورنمنٹ نے کہا جی کرائے دے جی ایشو سارے کرائے دے ماف بات کر دیتے یعنی کہ ایک منہ دے کرائیا لیکن جا کے آج بھی میں دا اندہا جرے بچے ہر پٹ کارا لے نو مالک نے پٹ کرائے دے لتے نے کرائے پریشانی زیادہ ہے آپ کی پریشانی بہت زیادہ ہے اگلے نے نالے مکانوے لے کراننو کہاتا ہے کہ پاہ جی نہیں توسی کرائے دے سکتے اگلے میں نے کہا جا کے شاد بار ٹھانے جا کے کہ پاہ جی میں کوئی کرایا نہیں نکل سکیا اگلے نے کہا پاہ جی نے کہا سی کرائے نہ دے تو ماف کیتا ہے میں کہا پاہ جی گورنمنٹ نے کہا سی کہنا پاہ گورنمنٹ دے کار چل جوں بہت شکریہ بہت شکریہ ناظرین ہم نے کوشش کی ان کی پوری بات سنے اور بھی ہم لوگوں سے بات کر لیتے ہیں ہائی اوکٹین ڈلوارے ہیں سادہ پیٹرول نہیں ملا نہیں نہیں حکومت نے جو پیٹرول کی قیمت ہے وہ تو کام کرتی ہے یہ تنگ کر رہے ہیں یہ نہیں دے رہے ہیں آپ نے کہا کہاں ڈھونڈا چل مار سے آ رہا ہوں یہاں جی کہاں کہاں ڈھونڈا پیٹرول آج میڈم میں تکیپن پانچ سے چھے جگہ پہ گیا ہوں اور جہاں پر بھی جاتے ہیں یا تو دیتے نہیں ہیں یا اگر دیتے ہیں تو کہتے ہیں آپ صرف ہائی اوکٹین پرچیز کریں اب جس بندے کے پاس ہائی اوکٹین پرچیز کرنے کے پیسے نہیں وہ کیا کرے ہائی اکٹین تو بہت مہنگا ہے وانٹی سیمنٹ پرچی لیٹر دے رہے ہیں اور ان کے پیٹرول پرمس کے بھی اپنے ریٹ چالے ہیں اگر کسی حکومت کہتی کہ ہم نے سیونٹی ٹو یا سیونٹی پور کر گیا کوئی سیونٹی فائیب دے رہا ہے کوئی سیونٹی سیکس دے رہا ہے اور وہ بھی ایک لیمٹ میں دے رہے ہیں اب جس بندے نے یہاں سے اسی کلومیٹر یا ستر کلومیٹر سفر کرنے اس کو ٹو ہنڈر دیں گے وہ کیا کرے گا اس کا یہی ہے کہ پاس والے سے ہائی اوکٹین ہی دلوالیں بجائے یہ کہ ڈھونٹے رہے پورے شہر میں لیکن یہ کہ ہر موٹر کا اپنا اپنا اسپیسیفک ہے جہاں پہ ہائی اوکٹین پرچیس کرتا ہے بہت شکریہ بھائی آپ نے کہا کہا ڈھونڈا آج پیٹرول آج ہم نے شادی پورے ٹوٹل پمپے گئے ہیں انہوں نے نہیں دیا یہ ڈالتے ہیں سو دیتے ہیں پچاس کا ڈالتے ہیں تو اس کے پیچھے پمپے گئے ہیں وہاں بھی نہیں ملا دو تین تیسرا پمپے گئے ہیں میں نے یہاں پہ آیا ہوں لینے کے لیے شہر جہاں اللہ کرے مل جائے یہاں پہ مل رہا ہے لیکن ایک سو سو تائیس پالا ہائی اوکٹین ڈلوا لیں گے پیٹرول ایک سو سائیس کا کیا کریں پھر مجبوری ہے کیا کریں مجبوری ہے کیا کریں ناظرین یہ ہم آپ کو شہر لاہور کی صورتحال دکھا رہے ہیں ایک مردبہ پھر پیٹرول کی جو قلت ہے اس نے سر اٹھایا ہے اب ہم اور بھی لوگوں سے بات کر لیتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیملیز بھی ہیں پیچھے لیڈیز بھی ہیں اس طرح سے پیٹرول کے حصول کے لیے خوار ہو رہے ہیں ایک پیٹرول پم سے دوسرے پیٹرول پم جا رہے ہیں آئیے ذرا اور بھی لوگوں سے ہم بات کر لیتے ہیں مینجر بھی ہیں ہمارے ساتھ اسلام علیکم آپ اس پیٹرول پم کے مینجر ہیں میں اس پیٹرول پم پر مینجر ہوں اسٹیشن مینجر کی ڈیوٹی کر رہا ہوں کہ کیا ہوا کہانی کیا ہے اصل حقائق کیا ہے اس طرح ہے کہ ہمیں پی ایسو سے اگر ہمیں سفیشنٹ سٹوک ملے تو ہم بھی کسٹمر کو مطمئن کر سکتے ہیں یہ تو ہم دیکھیں سٹوک نہیں مل رہا اس کی کہانی کیا ہے یہ ادھر اڈپو سے ہم تو آٹر زیادہ بنا کے بیج رہے ہیں کہ جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق جو روٹین میں چل رہا تھا وہ بھی نہیں ہمیں مل رہا ہے اس سے بھی تقریبا ہاف ہمیں جو انا وہ مل رہا ہے یہ حکومتی جو ادھارہ ہے پی اے سو حکومتی ادھارے والے جو پیٹرول پمپ ہیں ان سے منسلک پیٹرول پمپ ہیں وہاں بھی یہ صورتحال ہے تو پرابیٹ پیٹرول پمپ پر کیا صورتحال ہوگی جی بس اسی طرح ہی ہے کہ بہت کم جو انا ہمیں سپلائی ملی یہ دوسرے پمپس پر تو بلکل ہی برا حال ہے تو اب آم دیکھ لیں ہمیں اچو وی سی اپنے طور پر جو انا یہاں پر چلا رہے ہیں تاکہ کسٹمر کو تھوڑا بور وزیر آزم نے خود سے ایکشن لیا ہے اور کہا ہے کہ پیٹرول کی کمی کو پورا کیا جائے اور جتنا بھی یہ رائتہ پھیل گیا ہے اس کو سمیٹا جائے اور عوام کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے ان کے حکامات کے باوجود چیزیں صورتحال کنٹرول کیوں نہیں ہو رہی ابھی تک مزید جو ہے نا ان کے حکامات کے مطابق بھی ہمیں جو پیٹرول نہیں مل ابھی تک اس کے اوپر مکمل دور پر عمل درامل نہیں ہو رہا ہے تو جب تک یہ گورنمنٹ خود سے ریلیز نہیں کرے گی سٹوک کو ہمیں بہت زیادہ پروائیڈ نہیں کرے گی پانکس کے اوپر تب تک یہ ریکوائرمنٹ بوری نہیں ہو سکتی بہت شکریہ آپ سے بات کرنے کے لیے بھائی آپ نے کہا کہا آج پیٹرول ڈھونڈا ہے اور یہ 127 کا آپ افورٹ کر لیں گے کیا کہا رہے 127 والا ہائی اوکٹین آپ افورٹ کر لیں گے مجبوری یا کیا کریں ڈلوانا پڑے گا چلانا تو ہے پھر کام پہ بھی جانا ہے مجبوری یا کیا کرے کہا کہا ڈھونڈا پیٹرول سادہ والا کسی سے بھی نہیں مل رہا یہ پھر مجبوری کہتا ہے ڈلوان رہے ہیں اتنے گرمی میں آج پھرتے رہے آپ آج پھرتے رہے ہیں نہیں مل رہا کسی آگے جائے گا پچھے شہری ہیں ان سے بھی ہم نے بات کرنی ہے بھائی آپ نے کہا کہا تلاش کی آج پیٹرول آج میں نے کافی جگہ پیٹرول یعنی کہ ڈھونڈا پر بہت مشکل لگا اس لیے بہت ہی اب ہوا ہمارے گریلو مسئلہ تھا اس لیے میں جانا پڑا تو اب ہی ٹونڈا ہے تو آپ 127 والا ڈلوا لیں گے آپ پیٹرول نہیں 127 والا فورٹ نہیں کر سکتے نہ لیں گے پھر آپ جس چرہ رہا سکتے جتنے پیسے ہیں اتنے ہی لے لیں گے جتنے پیسے ہیں بچارہ اتنے ہی لے لے گا اور گاڑیوں کی لائنز بھی ہیں یہاں پر وہ بھی ہائی اکٹین ڈلوا رہے ہیں ذرا ان سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے ہائی اکٹین والا جو پیٹرول ہے وہ ڈلوانے کی سادہ پیٹرول جو ہے وہ کیوں نہیں تلاس کیا اور وہ کیوں نہیں گاڑی میں ڈلوا اسلام علیکم سر علیکم السلام کیا کہانی ہے پیٹرول کی بتائیے گا ہائی اکٹین آپ نے ڈلوا لیا 127 کا اب میں کیا کروں اتنی مجبوری ہے یہ لوگ اتنا تنگ کیا ہوئے پورے ملک میں بھرا حال ہے ابھی دیکھیں میرے ساتھ فیملی ہے اور میں اتنا سڑک کے اوپر جگہ جگہ سپر خوار ہو گئے یہاں پر پہنچا ہوں اور یہاں پر بھی ہائی اکٹین ہی مل رہا ہے اور نہیں مل رہا مجبوری ہے ہم کدھر جائیں یہ 20 دن ہو گئے ہیں آج ضلیل کیا ہوئے ہیں لوگوں نے پیٹرول کیا ہے 74 روپے لیٹر پیٹرول کر کے عوام کو سہولت تو دی گئی عوام پھر خوش نہیں عوام خوش نہیں وہ 84 روپے لیٹر ہمیں وہ 85 روپے لیٹر ہی دے دے وہ ہی دے دے وہ بھی نہیں مل رہا اب تو یہ لیل ہو گئے ہیں آپ کو بتایا آپ کے سامنے بھی میں نے ہائی اکٹین ڈلویا ہے اب میرے پاس یہ لوگ ڈاؤن کیا ہویا ہے کاروبار تک بند کی ہوئے ان لوگوں نے اور یہ جو کسر تھوڑی بہت رہ گئی ہے یہ ایس اس طرح نکال رہی ہے جو ناظرین اب ہم جاننا کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسیییشن اس معاملے پہ کیا کہتی ہے جس کے لیے ان کے نائب چدر نومان مجید ہمارے ساتھ موجود ہیں نومان آپ کو ہم پروگرام میں اکشام عدید کہتے ہیں جب بھی پیٹرول کی قیمت بڑھتی تھی ہم آپ کو اپنے پروگرام میں بلاتے تھے لیکن پیٹرول کی قیمت 74 روپے پر لٹر ہونے کے باوجود عوام کا یہ حال ہے کیوں یہ اس کی وجہ جو ہے وہ نیجی آئل مارکٹنگ کمپنیز ہیں انہوں نے پیٹرول ایم بورڈ نہیں کیا اور اس وجہ سے جو ہے نا سارا لوڈ پی ایسو کے پر آ گیا آپ نے شاید دیکھا ہوگے اید کے اید الفیتر کے بات پی ایسو نے شورٹ ایج نہیں فیز کی پی ایسو کی سپلائی بھال رہی ہے لیکن پی ایسو نورملی جو ہے نا 40% کور کرتا ہے مارکٹ کا ایک دم سے اس کے اوپر 80% جو ہے نا وہ ڈین کے ڈبل اس کو کور کرنا بڑا اس کی وجہ سے اب جو ہے وہ ڈیپو پی ایسو کے بھی آہستہ آہستہ ڈائے ہوتے جا رہے ہیں اور پروڈکٹ شورٹ ہوتی جا رہی ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نیجی پیٹرول پرمپس ہیں وہاں پہ کچھ گڑ بڑ چل رہی ہے یہ کیا آپ کی پولیسی کیا رہتی ہے جب پیٹرول کی قیمت کم ہو جائے تو یہ نیجی پیٹرول پرمپ مالکان کی مینٹیلیٹی کیا رہتی ہے وہ پیٹرول کیوں نہیں خریدتے اپنی ڈیمانڈ کو پورا کیوں نہیں کرواتے اور ان کے جو کسٹمرز ہیں وہ وہاں سے خالی ہاتھ کیوں جاتے ہیں اس کے پیچھے مینٹیلیٹی کیا ہے یہ پیٹرول پرمپ مالکان نے شورٹیج نہیں کیا یہ شورٹیج کیا ہے اور مارکٹنگ کمپنیز نے جو نیجی جو پرائیویٹ ملٹی نیچنل برینڈ پاکستان میں بزنس کا رہے ہیں میں انہی کی بات کری ہوں کہ یہ ان کے ہی بڑے پیٹرول پرمپ ہیں یہاں پر وہ کیوں ایسی منٹیلیٹی رکھتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت کم ہوئے تو وہ پیٹرول نہیں خریدے یہ کرونا پینڈیمک کی وجہ سے مارکٹ فال کی ہے ایک دم سے 68 ڈالر سے جو ہے وہ 19 ڈالر پر آیا تو ان کے اسی ویڈ میں تھی کہ اور کام ہوتا جائے تو ہم پھر خریدیں گے لیکن جب انہوں نے پرچیزنگ کی تو وہ انہیں مہنگی پڑ گی فریٹ کے ساتھ یعنی کہ جو بائیٹ سے شپمنٹ وغیرہ بڑھتا ہے سارا اس حساب سے ان کو مہنگی پڑی انہوں کی پہلے کوشش یہ تھی کہ 15 طریقوں یعنی کہ پیٹرول تو اسیل سستہ ملا لیکن جو اس کی ایمپورٹ کرنے کا پریسیجر تھا وہ ان کو مہنگا پڑ گیا یہ اسی طرح سے ہے نہیں پہلے انہوں نے پرچیزنگ میں ڈیلے کیا ہے لیٹ کیا ہے یعنی کہ جتنا منیمم میکسیمم کام ہو سکتا تھا وہ ہو چکا تھا انہوں نے ویٹ کیا لیکن جب مہنگا ہونا شروع ایک دام سہی تو انہوں نے پھر جو ہے پرچیزنگ کی اس کے بعد اب ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ جو انہوں نے فرسٹ کو کم کیا ہے پہلے ان کی ڈیمانڈ تھی کہ اس کو 15 کو ریوائیب کریں اور کم نہ کیا جائے لیکن وہ گورنمنڈ نے بات نہیں سنی ہے اس وجہ سے اب یہ جو اپنے پروڈکٹ روکے باٹھیں پروڈکٹ ان کے پاس موجود ہے انہوں نے پورٹ کر چکے ہیں لیکن جو اپنے کسٹомرز کو دے نہیں رہے ہیں آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ گورنمنڈ نے ان کی بات نہیں سنی یہ کیا تھا گورنمنڈ نے بات اس طرح سے نہیں سنی کہ یہ بلیک میلنگ کرنا چاہ رہے تھے گورنمنڈ کو کہ جو اپنے پروڈکٹ آمنڈ جانا بھوہرس prescribed ہے اور میرے خیال سے ٹھیک بھی تھا عوام کو ریلیف ملنا چاہیے تھا عوام کو ریلیف ملنا چاہیے تھا اب آئل این گیس ریگولیٹری آثورٹی اس نے چیک ان بیلنس کیا نہیں رکھا کہ کس طرح سے پرچیسنگ کی جائے گی ڈیمانڈ ان سپلائے کو کس طرح سے پورا رکھا جائے گا اوگرہ کا کردار کیا ہے اس تمام صورتحال بھی میرے خیال سے تو تو ٹوٹل جو ذیمہ داری ہو منسٹری کیونکہ اوگرہ بھی جو ہے وہ پٹرولیوم منسٹری کے انڈر آتا ہے تو منسٹری کو اس کے اوپر جو ہے نوٹس لینا چاہیے تھا انہوں نے جرمانے بھی کی ہیں دو تین کمپنیز ہیں جنہیں جرمانے کی ہیں لیکن وہ ایسے جرمانے ہیں کہ اگر اکتیس کو پٹرول انہوں نے سستہ خریدا ہے اور پہلی کو مہنگا ہو جاتا ہے تو ان کے وہ جرمانے ایک رات میں وہ پورے کر لیں گے یعنی کہ وہ جو جرمانے ہوئے ہیں نا اس سے عوام کو کچھ فائدہ ہوا اور نہ ہی ڈیلرز کو کچھ فائدہ ہوا اچھا جو پٹرولیوم منسٹر ہیں عمر ایوب ان دنوں جب 74 روپے پر لیٹر پیٹرل ہو گیا ان کی کیا سٹریٹیجی تھی اور ابھی تک انہوں نے کیا کیا سخت ایکشن لیے ہیں عوام کی خاطر میں دیکھنے میں تو ایسی لگ رہا ہے جیسے کہ حکومت کی سننے کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے بیوروکریسی ان کے کنٹرول میں نہیں ہے اوگرہ اوگرہ کو چاہیے تھا کہ اس کے اوپر چیکل بینس لکھتی کیونکہ ریٹس اوگرہ ڈیسائیڈ کرتی ہے ایمپورٹ کتنا ہونے پروڈک کی سارا کچھ مینجمنٹ اوگرہ کے انڈر آتی ہے تو میرے خیال سے تو لیک آئیے ان کا لیک رہا ہے اس معاملے میں کہ یہ مینج نہیں کر پائے ہیں کیونکہ آپ اس پیل میں کافی عرصے سے ہیں آپ اپنے تجربے کی بنیاد پر بتائیے یہ جو سچویشن آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یہ کب تک ایسی رہے گی اتنی گرمی ہے آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ جو پسینہ ہے وہ بہت زیادہ ہے گرمی بہت زیادہ ہے تو اس گرمی میں یہ سچویشن آمام کو دیکھنے والوں کو کب تک دیکھنے کو ملے گی پہلے تو میں امید تھی کہ پندرہ سولہ طریقہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن جب تک یہ ریٹس جو ہیں وہ ریوائز نہیں ہوں گے تو مجھے ٹھیک ہوتا ہے نظر نہیں آ رہا یہ مارکٹ ٹھیک نہیں ہوتی نظر نہیں آ رہی اس کے لیے تو حکومت کو کیا مزید سخت ایکشن لینے کی اس وقت ضرورت ہے کیا حکمت عملی اپنائی جائے گی کہ صورتحاد تھوڑی بہت کنٹرول ہو جائے گی گورنمنٹ جو اس کو تو وہ کافی ایکشن لینے کی ضرورت ہے پہلی بات تو یہ کہ جو شورٹ ایج آئی ہے شورٹ ایج کیسے آئی ان کے پاس یہ لائسنس ایشو کرتے ہیں او ایم سیز کو اسی بنابے کرتے ہیں کہ پر ڈیپو انہیں ان کے پاس اکیس دن کا سوق ہونا چاہیے تو پہلا 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 وہاں پر آیا اس کے بعد یہ اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ نوٹ نوٹیفکیشن جاری کیا ان کو کہ جو آپ پروڈک لاؤنج دے انہوں نے آگے سے شو کر آیا کہ ہم پندرہ کو جو ہے نہ وہ کریں گے آپ پندرہ کو ہمیں کم کریں ریٹس کم کریں پھر ہم مارکن میں پروڈکٹ آئے گی اس کے بعد آخری سوال وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے ایک بہت سخت ایکشن لیا پیٹرولیاں مصنوعاتی کمی کی وجہ سے پیٹرول کی کمی مارک کیجئے گا وہ ایکشن کے بعد کوئی تبدیلی کوئی بہتری آئی میم یہ تبدیلی آئی ہے آپ کے سامنے دیکھیں لوگ جو ہیں وہ بیچارے رول گئے ہیں اس علاقے میں جہاں بھی ہم کھڑے ہیں یہاں پر جو ہے وہ سارے پیٹرول پمس آلمانس ڈائے ہیں کسی کے پاس پروڈکٹ نہیں ہے نہ ڈیزل ہے نہ پیٹرول ہے تو خان صاحب کے نوٹیفکیشن کا یہ فائدہ ہوئے بس بہت شکریہ نماند مجید آج کے پرگرام میں شامل ہونے کے لیے ایک مردبہ یہ جو لائن لگی ہے یہ چوہتر روپے پر لیٹر والی لائن نہیں ہے ان لوگوں کو یہ غریب عمام ہے ان لوگوں کو کہیں پر پیٹرول نہیں ملا اس لیے یہ ہائی اوکٹین یہاں پر پیٹرول ڈلوار رہے ہیں اور اہائی اوکٹین کی قیمت ہے ایک سو ستائیس پر لیٹر یہ تھی آج کی ٹاپ سٹوری سٹے ہوم سٹے سیف اللہ حافظ پاکستان فائند آباد